موسیقی 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 یہ ساڑھے تین ازارہ فٹ کے بعد سے جو ہے اس کے بعد تقیباً آٹھ ہزارہ تک جاتی ہے اور اس میں کہیں بھی جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو پریشر کے حوالے سے مزید جو ہے وہ گیس ملنے کی تو ہے سورتی علمازے ہو جاتی ہے یہاں سورتی ہے لیے کہ پریشر کی ملنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے مزید تھوڑی سی ڈلیلنگ اور ہوگی اور جو میر نسکی جو سورس ہے جو گیس کی جس کے بعد جو جو مدر رگ ہے وہ اس کو سورتیر بتائے گا کہ گیس کس طرح سے نکلنا شروع ہوگی تو تمام سائنس پوزیٹیو ہے باقائدہ اس کے حوالے اس سے پہلے تک اعلان نہیں کیا گیا کہ کتنی اور مزید جو ہے وہ گہرائی میں اور مزید ڈلیلنگ ہوگی لیکن جو میر جو اقتدائی جانتر ڈلیلنگ کی جانتی وہ میر سورس کی جانتی 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 جانت سے گیس نکلنی تھی وہ وہاں تک جو ہے کمپنی جو ہے وہاں تک پہنچ گئی ہے اور اگلے سات سے آٹھ روز میں باقائدہ جو ہے قوم کو اس سے خوشحبنی سراندھی جائے گی کہ یہ ریپورٹ ہے وہ وزیراعظم کو جو ہے وہ تک پیش کر دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ کتنی گیس کے زخائر ہیں کیونکہ سیٹلائن ڈیمیج ہے تو اگزم کو جو 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 دی گئی ہے اس کے مطابق یہی لیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو گیس کے زخائر ہیں وہ کافی زیادہ ہے یہاں پر تو کاشیر منی یہ بھی بتائی کر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی عرب ڈالرز ہیں وہ خرچ کی اجازت کے تیل کی دریافت کے لئے لیکن نئے زخائر آکر ملتے ہیں ایسے کمی ہے وہ آ سکتی ہے پاکستان کے اندر اور درامدی بل کے اندر پاکستان کا جو سب سے بڑا ایمپورٹ بل ہے وہ آئل پہید ہی ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی اگر آپ نے بجلی بنانی ہے تو آپ کو آئل چاہیے آپ کو پاور پران چلانے ہیں تو آپ کو آئل چاہیے آپ کو بل کے اندر سکتے ہیں جو آپ کا بل ہے پوڑ بل ہے وہ جو ہے آئل کا ہے اور جو آج کل جو بجلی پیدا کی جاری ہے وہ گیس سے پیدا کی جاری ہے تو اگر یہاں سے گیس جتنی نکلتی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے بتا جاتا ہے کہ تو زخائر ہے سوئی کے ضخائر سے جو جو سوئی میں گیس کے ضخائر دے اس سے بھی زیادہ ہے تو تبکہ یہی کی جاری ہے تک کہ جو ہمارا جو روپے کا جو پیمنٹ کی جاتی ہے آئل مانگانے کی اور گیس مانگانے کی اس سے ہماری جو ہے ہمیں بہت حد تک ریلیف مل جائے گی گیس کے ویسے تو سندھ کے اندر سے ضخائر تو ہے مل رہے ہیں لیکن سمندر کے اندر سے اتنی بڑی تعداد میں ضخائر نکلنا یہ ایک بہت بڑی کامیابی اپنے گزشتہ دنوں نے دیکھا جیسے تھر کے کلے سے بجلی بننا شروع ہو گئی ہے پہلے فیز میں تین سا تیس میگا بوڈ بجلی بننا شروع ہو گئی ہے تو جتنا ملکی ضخائر پہ داروں مدار ہوگا اتنا آئل بل امپورٹ بل کم ہوگا اور اسی لحاظ سے جو پیمنٹ کی کی جانی ہے غیر ملکی اس میں ہمیں کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عاشم منیر ہمارے ساتھ موجود تھے تو تیل اور گیس کی ضخائر جو ہے وہ دریاف ہو سکتے ہیں اور اس نے ہمارے سے برلنگ کا سلسلہ جاری ہے پہلے کے جو بے دیتے ہیں بے کے با دوبارہ حاضروں گے ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی موسیقی